جب گھر کی کنسٹرکشن ہو جاتی ہے اور فلورنگ کی بات آتی ہے تو سب کے دماغ میں یہ کوشن آتا ہے کہ ماربل لگوائیں یا ٹائل لگوائیں کیونکہ فلورنگ لگنے والی ہے کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک دو سال کے لیے بیس سے پچیس سال کے لیے آپ کی وہ فکس ہوگی جو چیز لگے گا اگر باقی انٹیریر کی بات کریں وال پینٹ ہے جو بھی ہے تو اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں لیکن فلورنگ چینج نہیں ہوتی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کیوں ماربل آپ کو نہیں لگانا چاہیے کیا ریزن ہے اس کے پیچھے اور لگانا ہے تو کیا چیزیں دیکھنی ہے اور ٹائل اور ماربل بیسے دونوں کو کیسے چوز کرنے ہیں کیا کیا چیزیں دیان دینی ہے دونوں کا خرچہ کتنا پڑے گا اور بھی کافی چیزیں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آپ اس ویڈیو کے بعد گرنٹی ہے چوز کر لوگے گی آپ کو ماربل لگانا ہے یا ٹائل لگانے تو سٹارٹ کرتا ہوں آج کی ویڈیو اس سے پہلے پلیس چینل کو سبسکرائب کر لو بیل آئیکن دوالو ایسی ویڈیوز آپ کو صرف کہاں ملیں گی سیویل سائیڈ ویزیڈ چینل پہ ہی ملنے والی ہیں تو سب سے پہلی جو میں دیکھو ماربل جو ہے نیچرل بنتا ہے راجستان سے مل جائے گا جہاں کافی جگہ ہیں موشلی راجستان سے ہمارا ماربل آتا ہے تو ماربل میں آپ کو کلر اوپشن کیا ہوں گے وائٹ بلیک گرین یلو اس مطلب جو نیچرل کلر رہتے ہیں وہ رہتے ہیں لیکن ٹائل میں آپ کو کلر اوپشن کافی زیادہ کلر اوپشن ملنے والتے ہیں دیکھو چوز آپ کو کرنا ہوتا ہے دیکھو دکھنے میں سب سے زیادہ اچھا ماربل بھی لگتا ہے اور آج کل ٹائل بھی اچھی لگ رہی ہے کوئی اس میں نہیں ہے کیونکہ ٹائل میں جو نئی ٹائلز آئی ہیں جو مطلب ایسی لک دیتی ہیں کہ ماربل بھی ایسی لک نہیں دے پاتا ہے تو مین چیز ہوتی ہے اس کے disadvantages دونوں کے کہ خراب چیزیں کے اچھی تو بہت چیزیں ہیں ان کی اچھی سب چیزیں ہیں ان کے cost بھی میں آگے بتاؤں گا میں دونوں کا comparison کرنے والا ہوں سب سے پہلی میں disadvantages مطلب خراب کیوں ہے ماربل ایسے تو کافی چیز اچھی ہوں اس کے خراب اس لئے وہ ہوتا ہے پورس مطلب اس میں کیا پانی سوکنے کی شمتہ ہوتی ہے جو ماربل ہوتا ہے وہ پانی سوکتا ہے اور جیسے سامنے آپ دیکھ رہے ہو یہ condition کافی زیادہ ہو جاتی ہے ماربل کے cases میں ہوتا کیا ماربل جلب بھی لینے جاتے ہو تو جو آپ کا vendor جو بیچنے والا ہے ماربل تو وہ تو آپ کو نہیں بتائے گا کہ یہ اچھا یہ اچھا وہ اس نے لگا دیا چھوٹے پینلز بھی ہوں گے چھوٹے پیسیز جو آتے ہیں دو وائے دو کے بھی شروع رہتے ہیں وہ بھی ہوں گے بڑے بھی ہوں گے لیکن اس میں سب سے زیادہ گھٹالہ کیا ہو رہا ہے جو ماربل آتا ہے کہ یہ گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ تھوڑا تھوڑا اکھڑنے لگ پڑتا ہے تھوڑے ٹائم بعد کیونکہ جو نیچر ماربل بنتے ہیں جب ماربل نکل کے آتا ہے وہ سب صحیح ماربل نہیں لکھتا کئیوں میں کریکس ہوتے ہیں کئیوں میں کچھ ہے تو وہ الگ کیا جاتا ہے اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے اس پر تھوڑا بہت چپکایا جاتا ہے جیسے دیکھو لکڑی خراب ہو تو اس میں فیوکول اور بورا مکس کر کے کیا جاتا ہے ویسے ہی ماربل میں یہ کیا جاتا ہے تو اگر آپ کو اچھی کوالیٹی کا ماربل مل گیا تو صحیح ہے ٹھیک اگر نہیں ملا تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں اور پورس تو وہ رہے گا اور پانی سوکتا رہے گا اس میں داغ پڑتے رہیں گے اور وہ تھوڑا ییلویش کلر کا ہو جاتا ہے جیسے سامنے آپ نے دیکھا اس کو مینٹیننس بہت زیادہ چاہیے ماربل کو آپ کو ساپ ڈیلی کرنا پڑ سکتے اگر آپ کو ویسی ہی شائن یہاں وہ چاہیے اگر ہم ماربل کی لائف کی بات میں پہلے ماربل پہ پوری آپ کو تھیوری پوری چیزیں بتا دیتا ہوں ماربل پہ پھر ٹائل پہ جاؤں گا پھر میں آپ پہ چوز کرنے کو چھوڑوں گا اور خود میں بتاؤں گا کہ میرے حساب سے کیا کرنا ہے کیونکہ کافی ایکسپیرینس ہو گیا اس ویلڈ میں ابھی تو میں آپ کو آئیڈیا دے سکتا ہوں ٹھیک ہے تو پچیس سال تک ماربل کو اچھی لائف رہتی ہے مطلب اگر لانگ ٹرم کے لیے سوچ رہے ہو مطلب کی آپ کو بیس پچیس سال تک ماربل رکھنے مطلب کچھ فلورنگ رکھنی ہے تو ماربل بیسٹ اوپشن ہے لیکن اس میں بھی بیسٹ اوپشن کونس ہے اگر اچھی قوالیٹی کا ماربل لگا ہوگا یہ نہیں ہے کہ روح پوری کرنی ہے کہ میرے کو ماربل لگانا ہے تو جو بیس روپے سکیر فیڈ تیس روپے سکیر فیڈ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کافی ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پہ بھی ملتی ہوگی کہ ماربل کونس کیا اچھا ہے وہ کافی ویڈیوز ہیں لیکن اس میں آپ کو سب کچھ پہ جان لے والا ہے تو بیس سے تیس روپے چالیس روپے پر سکیر فیڈ یو ماربل آتا ہے وہ میرے کھیال میں وہ ماربل لگانا نہیں چاہیے تب تو ماربل آپ کو بلکل نہیں لگانا ہے اگر آپ کو ماربل لگانا ہے تو اچھی قوالیٹی کا ماربل لگانا ہے جو اسی سے نبی روپے سکیر فیڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے اس میں بھی آپ کو دیکھنا بڑے گا کچھ لوگ آپ کو تیس سے چالیس روپے والا اسی نبی میں بیج دیں گے لیکن قوالیٹی آپ کو چیک کرنی پڑے گی اور ایک اچھے وینڈر سے آپ لیتے ہو تو وہ چیز اچھی ہے ایک تو اچھی قوالیٹی کا ماربل اگر آپ لگاتے ہو تو آپ کو اپروکس دو سو سے ڈائی سو روپی پر سکیر فیڈ کے ساتھ سے پڑتا ہے اس میں آپ کی دیکھو اس کی انسٹالیشن میں بھی کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے اگر ہم بات کرے ایک روم ہے کوئی آپ کا بارہ 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 کا اس میں پروکس پانچ سے چھے دن لگ جائیں گے آپ کے اس کو فکسنگ کرنے میں اور اگر ہم ٹائل کی ویسے دیکھیں ایک دن میں وہ سب کچھ کمپلیٹ کر دے گا اس میں کیونکہ اگر ماربل کی ہم بات کرتے ہیں اس میں کٹنگ کافی زیادہ ہوتی ہے گرینڈنگ پھر پالشنگ پھر فینشنگ یہ کافی زیادہ اور ویشٹے سب سے زیادہ ویشٹے کس میں دیکھی جاتی ہے ماربل میں تو ماربل کی چیزیں بتا رہا ہوں ابھی ٹائل پہ آنے والا اس کا کافی چیزیں وہ ہوتی ہیں لائف اگر زیادہ چاہیے اور ایک چیز کا ڈسرڈمنٹ جو اور ہے اگر آپ کا ونٹر ایریا میں مدلہ نورث والی سائیڈ پہاڑوں والی سائیڈ تو وہاں ماربل لگانے کی کوئی ضرورت ہے کیونکہ ماربل ہمیشہ رہتا ہے تھنڈا جیسے ونٹر آئے گا آپ ماربل پہ چل نہیں پاؤگے اتنا تھنڈا ماربل موشلی رہتا ہے تو وہ دکت بھی آتی ہے آپ کے گھر میں کوئی old age کا ہے تو اس کو کافی زیادہ دکت آ سکتی ہے اس چیز میں مینٹینس کافی زیادہ tough ہے اور جہاں پہ high traffic چلتے پھرتے رہنے وہاں پہ مد ماربل لگاؤ کیونکہ اگر میں نے پچیس سال اس کی لائف بولی ہے تو لائف تو اتنی رہے گی لیکن اس کا کلر ڈال ہو جاتا ہے پھر آپ کو فٹ سے پولیشنگ اس پہ گسانا پڑ سکتا ہے ماربل یہ چیز بھی ہوگتا ہے اور جو اچھا ماربل کی جیسے میں نے بہا وہ ڈائی سو روپے پر سکیر فیڈ آپ کو ٹوٹل کاؤس اس کی پڑھنے والی ہے اگر اٹیلین اچھی برینٹ کے ساتھ جاتے ہو تو چاس سو پچاس سے آٹھ سو پچاس پر سکیر فیڈ تک کا ماربل کا خرچہ آپ کا پڑھنا پڑ جاتا ہے یہ چیز بھی ہوتا ہے اور وہ ہی مہین چیز ہے اگر ماربل لگانے جا رہے ہو تو فیک ماربل کبھی نہیں اچھے کوالیٹی کا لگاؤ تو صحیح ابھی آتے ہیں ہم ٹائل پہ دیکھو ٹائل کس اگر ٹائل میں ڈیس اڈوانڈیج کی ایک بات کروں تو اس کی دیکھو لائف کی اگر ہم بات کریں لائف اس کی ہے پندرہ سے بھی سال مطلب لائف اس سے کم ہے یہ نہیں ہے کہ ماربل کے پرابر ہے ٹائل ماربل کی ٹائل کی لائف کم ہے لیکن اس میں کلر آپشنز کافی زیادہ مل جاتے ہیں آج کل ویٹریفائی ٹائل لیکن ایک چیز دیان رکھنا یہ سیرمیک اور ویٹریفائیڈ کا بھی یہی دوک ہے اگر آپ نے سیرمیک ٹائل فلور پر لگا دینا تو پانچ سے دس سال بھی نہیں نکال پائے گی وہ خراب ہو جائے گی تو فلور پر اگر ویٹریفائیڈ ٹائل لگاتے ہو تو آپ کو ماربل یایسی لک وہ دینے والا ہے کجاریا کی 12 mm کا جو ماربل ٹائل آتی ہے وہ ٹوٹلی کس کی طرح دیکھتے ہیں ماربل کی طرح مطلب لگا لو آٹیفیشل ماربل بنایا گیا ہوتا ہے 12 mm اس کی ٹھیکنیس ہوتی اور لمبا بھی وہ کافی زیادہ لمبا ہوتا ہے مطلب اپروکس میرے خیال میں وہ 6 سے 7 فٹ لمبا ہوتا ہے اور 3 فٹ ایسے چوڑا ہوتا ہے تو وہ پورا ماربل کی شیپ دیتا اگر آپ کو ٹائل میں جانے تو وہ ماربل کتنا آپ لگا سکتے ہو اور اگر ہم پرائیس کی بات کریں تو 40 روپے سے ایک اچھی ٹائل وٹری فائل ایک اچھی ٹائل اچھی فینش والی انٹی سکیٹ انٹی سکیٹ سب کچھ ہوگا وہ 40 روپے سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر ٹوٹل خرچے کی بات کریں تو 60 سے 70 روپے پر سکیئر فیڈ میں ایک اچھی ٹائل آپ اپنے گھر میں لگا سکتے ہو اس میں جو کلر آپ کو چاہیے جو آپ کو فینشنگ چاہیے سب کچھ اس میں دیکھنے کو ملتے تو اس سمیں اگر آپ چاہتے ہو کہ لائف ٹائم لمبے سمیں تک میں فلورنگ چلانا چاہتا ہوں تو ایک اچھا ماربل لگاؤ خرچہ اس میں زیادہ ہوگا ایک رنٹی ہے خرچہ اس سے ٹائل اگر آپ کے گھر میں ایک لاکھ روپے کی لگ رہی ہے تو ماربل کا خرچہ دو لاکھ بیس ہزار تک ہوگا اگر اچھا ٹائل اگر سستے میں جاؤ گے تو آپ تیس روپے پر سکیر فیڈ لگا سکتے ہو جو پینلز آتے ہیں چھوٹے وہ لگا جو روپ پوری کر لوگی ہمیں ماربل لگا دیا ہے لیکن اگر اچھے سے چاہیے تو آپ کا دو سو روپیہ دائیس سو روپیہ پر سکیر فیڈ پڑے گا اچھا ماربل اور ویسے ہی ٹائل اچھی ٹائل آپ کو زیادہ نہیں ہوتی ٹائل کی کوئی زیادہ منٹینس کی نہیں ہے جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے اور سلپ کا چانسیز نہیں ہے اور ماربل پہ سلپ کے کافی زیادہ چانسیز اگر تھوڑا پانی گیرہ تو اس میں سلپ کے چانسیز کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں لیکن ٹائل میں وہاں انٹی سکیٹ سکیٹ آتی ہے جتنا مجھے پانی ہوگا سلپ کے چانسیز نہیں ہوگی اس میں گلیز نون گلیز ٹائلز آتی ہیں مطلب ٹائل میں آپشنز کافی زیادہ ہیں کوالٹی کافی زیادہ سب کچھ ہے کیونکہ برینڈ ہیں لیکن اگر ہم ماربل میں جاتے ہو تو آپ کو کوئی برینڈ کا نام نہیں ملے گا سب بولیں گے مکرانہ ہے راجستان سے آیا تکتلی ہے مطلب کافی جی جے بولیں گے لیکن آپ اس کو جج کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے انسٹالیشن کافی زیادہ tough پیسے زیادہ لگتے ہیں تو میرے خیال میں ٹائل is the best option اور اچھی ٹائل دونو کجاریہ کوئی برمورہ کوئی بڑی زیادہ کمپنیز تو ان کی ٹائل لگوال ہو تو صحیح رہے گا باقی آپ invest کرنے والے اور یہ نہیں کہ marble بلکل خراب جی marble اگر اچھا quality کا marble دیکھنے میں کافی زیادہ لگتا ہے اور اس کی life بس maintenance کی ضرورت اس کو پڑتی ہے تو یہ چیزیں ہیں marble لو یا ٹائل لو دونوں کی چیزیں میں ایڈوانٹی دونوں بتا دی اچھے گیا برا رہ گیا تو آپ پہ میں چھوڑتا ہوں باقی میرے حساب سے ٹائل آپ کو لگوانے چاہیے thank you guys